الحمد للہ الحمد للہ والسلام على عباده اللذین اصطفا خصوصا على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء وآصحاب الاسریاء اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تبارک وطالعہ جلل جلالہ واما نوالہ نے سارے جہان پیدا کیے اور اس کی مشیط میں جہاں جہاں جس جس کو جانا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے سب کو پیدا کیا لیکن سب میں اعلیٰ اولا سب سے بہتر اور اونچا مرتبہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے بھی مختلف انباہ کے مخلوقات پیدا ہوئے سب میں اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ حضور کو دیا اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوتوں سے حضور کی نصوتوں سے ہر جگہ شرح پا گئی مثلا نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کونسی ہے مکہ مکہ سے کوئی بڑا شہر تھا مکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر جسے کعبہ کہتے ہیں جو بنائے ابراہیم بھی کہلاتا ہے مسجدِ حرام بھی کہتے ہیں یہ سب سے بہتر جگہ زمین پر کائنات میں یہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو حضور جس طرح ساری مخلوقات میں چناؤں ہیں چناؤں کا معنی یہ کہ چنے ہوئے عربی میں مصطفیٰ اسی کو کہتے ہیں جس کو چناؤں ہو اللہ تعالیٰ نے اولادِ آزم پیدا کی انسان پیدا کیے لیکن سب میں چناؤں کس کو اونچا درجہ کس کو دیا حضور کو شہروں میں سب سے اونچا درجہ مکہ کو اصل تھا وہ آپ کی جائے پیدائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کے لیے کون تھی جگہ آپ کو دی آپ کی منزل ہجرت میں کون جگہ ہے مدینہ اس کے بعد سب سے بڑی جگہ جو ہے مکہ کے بعد مدینہ ہی ہے تو جس کا وجود اپنا خدا کا انتخاب ہو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے جس کو چناؤں اس کی پیدائش کے لیے پھر اللہ نے شہر بھی چناؤں تو مکہ کا اور اس کی جائے حجرت کا انتخاب کیا تو مدینہ کا اسی طرح ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے مخت جگہ بھی اپنا انتخاب ہی کیا مثلا رفاقت میں اور دوستی میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو وقر صدیق کا ہے حضرت ابو وقر صدیق عزی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ضرب المسل بنے جب کوئی کسی کا گہرہ دوست ہونا تو کہتے ہیں کہ وہ یارِ غار ہے آپ پہ سنا ہوگا کہ ہمارے محابرات میں جب دو میں دلی خلوص دلی قرب اور دلی مبالات کی ایک مضبوط آواز ہو تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو یارِ غار ہے لیکن آپ نے یہ بھی غور کیا کہ یارِ غار کا لفظ چلا کہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو وقر جب غار میں تھے اس وقت سے آپ نے یہ دیکھا سنا کہ یہ ساتھی ہیں غار میں ایک دوسرے کے تو یارِ غار محابرہ بن گیا تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جس طرح حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں خدا کا انتخاب آپ کی پیزاش کے لیے بھی مکہ شہر خدا کا انتخاب آپ کی منزل خیجرد کی مدینہ وہ بھی اللہ کا انتخاب اور ساتھیوں میں بہت سے ساتھی ایک دوسرے کے قریب گزرے لیکن سب سے زیادہ ضرور محابرہ بنہا یارِ غار اور وہ ابو وقر صدیق ہیں پچھلے جمعہ اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ایک تاریخی واقعہ ہے ان دنوں ان کی یاد تازہ کرنے کا اور ذکر کا ایک سبب ہو جاتا ہے بہانہ مل جاتا ہے ویسے تو شرن کوئی وقت مقرر نہیں لیکن سبب بن جاتا ہے اس کے لیے ابو وقر صدیق تو میں کہتا ہوں کہ ساتھیوں میں سب سے زیادہ اخلاص کی انتہا کس بار ابو وقر صدیق بار اور انہیں کہا جاتا ہے افضل الناس بادل انبیاء افضل الناس بادل انبیاء حضرت ابو وقر صدیق ازل اللہ تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو کئی تھی بیویاں تو کئی تھی لیکن جس بیوی نے جس بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تعلیمی سطح پر اٹھایا وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے وہ کس کی بیٹی جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان تھا ابو وقر ان کی بیٹی اللہ تعالی نے بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے بیوی ہے رفیقہ حیات رفیقہ حیات اور رفیقہ حیات تقریباً وہی ہوتی ہے کہ جس کی زندگی خامد کے آگے پیچھے برابر کے تقریباً نب جائیں چند سال آگے یا پیچھے لیکن اس کو کہتا ہے رفیقہ حیات کے زندگی کی ساتھی وہی ہے جو اولاد ہیں وہ تو اگلی نسل ہیں اور جو والدین ہیں وہ پیچھی جنریشن ہیں تو برابر کا عشقہ جو ہے اس کو کہتا ہے رفیقہ حیات تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیوی رفیقہ حیات کے طور پر دی وہ حضرت خزید القبرہ ہیں جو آپ کے تقریباً سب بچوں کی ماں سب بچوں کی ماں بھی وہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو صحوبتیں اور تکلیفیں آئیں وہ برابر پرداشت کرنے والے بیوی کون تھی ہے خزید القبرہ خزید القبرہ نے زندگی بار آپ کا ساتھ دیا آپ کے ساتھ تمام غم دیکھے تمام مشکلات دیکھیں اولاد کی پروش کی اور جب تک وہ زندہ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شادی نہیں کی تو شادی کا مقصد اولاد ہے تو آپ کی یہ بیوی خزید القبرہ ہے ان کی ساری اولاد انہی سے ہوئیں اور علمی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفیقہ حیات ہو اسے تو قریباً قریب قریب کے دور میں پھر فوت ہونا ہے تو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی عمر پائے اور لمبی عمر پانے کے لیے پھر خدا کا انتخاب نے کیے حضرت جبریل حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک آپ کو تصویر دکھائی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اسی وقت سے اللہ تعالی طرف سے گویا یہ انتخاب ہو گیا کہ ان کی بیوی جو آپ کے علم کو لے کر نصف صدی تک آگے رہے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رسط ہونے کے بعد عرصہ دراز تک قرآن و سنت کا درست جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم روشن ہوگا وہ کون تھی حضرت آئیشہ تو باقی جتنے بھی جتنی بھی حضور کی بیویاں ہیں وہ نکاح کچھ قومی مسئلہ تھیں مثلا مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ایک غزوہ ہے غزوہ بنی مسترک اور بنی مسترک ایک پوری قوم ایک پورا قبیلہ ان کا جب مسلمانوں سے ٹکراؤ ہو گیا تو بطور قبیلے کے یہ سب اکٹھے سے بطور عقیدے کے اپنی اپنی جگہ لیکن بطور قبیلے کے سارے اکٹھے سے جب مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا تو مسلمانوں کو ہو گئی فتح اور انہیں ہوئی شکر تو اُس زمانے کے دستور کے مطابق جو لوگ شکر سکھا جائیں وہ قیدی ہوتے تھے ان کے جو جید جائیں اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ فاتحین کی طرف سے فتح پانے والوں کی طرف سے ایک آواز دی جاتی بھئی یہ جن جن کے رشدار ہیں جن جن کے عزیز ہیں وہ ان کو ان کو ان کی ان کی قیمت ادا کر کے لے جا سکتے ہیں ان کا ان کی قیمت ادا کر دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے تو اس سے مسلمانوں کا بیت المال اور مجموعی طور پر جو فوج کا کام تھا اس کی مالی مضبوط ہوتی تو قبیلہ بنی مسترق میں جب مسلمانوں نے فتح پائی تو ان مسلمانوں میں جو فاتحین ہوئے جو مسلمان قید میں آئے اور مسلمان عورتیں قید میں آئیں ان نے قبیلہ کے ایک سردار حارس کی بیوی حارس کی بیٹی بھی تھی اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آئی اور اتفاق یہ کہ وہ خود مسلمان ہوئی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ یسرم کی طرف سے مدینہ منورک طرف سے چاند آ رہا ہے اور ہمارے گھر میں داخل ہو گیا یا وہ میری گود میں آ گیا اسی وقت سے اس کو خیال تھا کہ یہ جو چاند ہے اس سے مراد کو نبی پاک ہیں جنہوں اندعوہ کیا کہ میں نبی ہوں خدا کا اور یہ دل سے مانتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کہا کہ یہ آ رہا ہے لیکن اس نے یہ بات اپنے دل میں رکھی کسی کو ضائع نہیں کیا اب اتفاق یہ کہ جب غزر بنی مصلق میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو اس وقت اعلان کا زیادہ آبادیاں نہیں تھی اعلان کر دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ جو قیدی آئے ہیں عورت یا مرد ان کی تقسیم اس طرح ان کے رشتہ ان کی قیمت ادا کر کے ان کو لے جائیں یہ آزاد ہیں تو یہ ایک طریقہ تھا اپنے فوجی نظام کو مضبوط کرنے کا اور بیٹر بال کو مضبوط کرنے کا تو یہ جو انہی میں جویریہ ایک سردار کی بیٹی تھی وہی جس کا قصہ عرض کر رہا ہوں جس نے یہ خواب پہلے دیکھا تھا یہ بھی تھی تو اس نے اس کو اس فوجی نظام کے تحت ثابت بن قیس بن شماخ ثابت ثابت بن قیس بن شماخ اس کے قبضے میں دے دیا گیا کہ یہ اس کے حصے میں ہے حصے کو اس کے فوجی حصوں کہتے ہیں سہم اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ثابت بن قیس بن شماخ کے سام اس کے حصے میں ہے جب اعلان ہو گیا تو گویا کہ اس کا متولی اور اس کا نگران تو وہی تھا نا اس نے کہا کہ تم میری رہائی مجھے رہا کر دو آزاد کر دو اس کے لیے کیا مانگتے ہو اس نے کہا کہ اسی رقم دے دو بیت المال میں مسلمانوں کے فوجی نظام میں اسی رقم تم داخل کر دو تو تم آزاد ہو جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اب یہ بیچاری پیسہ کہاں سے لائے وہ رقم کہاں سے آزاد کرے یہ درست مانگ نہیں تھا نا تو اس نے کہا کہ میں جو اوروں سے جو مانگتی ہوں تو مانگتی مانگتی میں کہیں میں حضور کے پاس کیوں نہ پہنچ جاؤں حضور رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اس نے ثابت میں نقیس نے اتنی رقم مانگی ہے کہ وہ مجھے آزاد کر دے تو میں اس کے ریاو کے پاس آئی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس کہدی آئے ہیں مرد ہو یا عورتیں ان سب کے بڑے آقا سردار تو حضور تھے نا تو حضور رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تیرا جو آزاد کرنے کی رقم ہے تیری کتابت کی جو رقم ہے وہ میں آزاد کرتا ہوں اور میں تجھ کے اپنے نکاح مل لیتا ہوں اب تو ایک آزاد عورت ہے اور آزاد عورت کے ساتھ پھر نکاح ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ عورت بھی راضی ہو گئی اور اس نے جو پہلے خواب دیکھا تھا وہ پہلے خواب جو دیکھا تھا کہ یسرب کی طرف سے یسرب کی طرف سے چاند آیا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ خواب کی تعبیر یہ ہوگی تو اس کو جب آپ نے لے لیا اپنے نکاح میں تو لوگوں نے تو اپنے قیدیوں کی وہ مرد ہو یا عورتیں ان کی قیمت لگائی ہوئی تھی کہ یہ ان کے رشتدار قیمت دیتے جائیں ان کے جاننے والے ادھر سے ہوں یا ادھر سے وہ قیمت دیتے جائیں اور یہاں آزاد ہوتے جائیں تو سب کی قیمت لگائی ہوئی تھی تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہی میں سے ایک عورت جو وہاں کے سردار کی بیٹی ہے اور سردار کے بیٹی ہونے کے رحالے سے حضور نے اس کی عزت اور شرف کو قائم رکھا ہے کہ وہ ادھر سردار کی بیٹی ہے تو ادھر یہاں تمام مسلمانوں کے آقا اور سردار اپنے نکاح میں اسے لے رہے ہیں تو آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا تو سارے مسلمان فوجی جو غزب بنی مسترک میں حصے دار تھے جو شیئر تھے وہ کہنے لگے کہ جب حضور نے اس کو قبول کر لیا تو ہم سب نے اپنا حصہ چھوڑا اور ہمارے قبضے میں جو بھی عورتیں یا مسلمان عورتیں یا مرد ہیں ہم نے سب کو رہا کر دیا حق انہی فوجیوں کا تھا انہوں نے وہ وصول کرنے کی بجائے مواف کر دیا اور کہا کہ اب تو بن مستقلی ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہے تو جہاں حضور کے سسرال ہوں وہاں کے قیدیوں سے ہم قیمت لیتے اچھے لگتے ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے اچھے لگتے ہیں یہ کہنا ہی تھا ان کا اعلان تھا کہ جتنے بھی قیدی غزر بنی مستقل میں ہمارے آنس لگے خواہ مردوں یا عورتیں ہم نے سب کو رہا کیا اور یہ جگہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال کی جگہ ہے جو یہ آواز لگی تو اس وقت اس قبیلہ کے جتنے بھی لوگ تھے جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے سب مسلمان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک نکاح جو آپ نے جوہریہ سے کیا جبکہ وہ باندھی ہو کر آئی تھی اس کا صدقہ پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا تو مورد خیل لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان میں کچھ حالات کی ایسی حکمتیں بھی تھی کہ ادھر نکاح ہوا جوہریہ سے اور پورا قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا بغیر اس کے کہ ان قیدیوں کا کوئی محافظہ لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہاں رہے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی واقعہ کوئی نہ کوئی سیاسی واقعہ موجود ہے لوگ حضرت اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی بیٹی حضرت آئیشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے اس کے بارے میں پقریباً تمام مورخین اس پر مطبق ہیں کہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی بہت چھوٹی عمر تھی جب ان کا نکاح حضور سے ہوا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اب بیاء میں سے کسی نبی کے ذاتی زندگی کے واقعات میں سے کوئی واقع سامنے آئے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس پر جلدی سے کوئی رہے نہ دیں اور جلدی سے کوئی بات نہ پوچھیں عضب کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے بات کو سمجھیں کوشش کریں اب آپ تو اس میں چھوٹی عمر کی بچی جو ہے وہ ایک بوڑے خامن کے ساتھ شادی کرنے پر اپنی جگہ وہ مطمئن اور خوش ہوتی ہے یا اندر سے خوش نہیں ہوتی کیا اندازہ ہے ہم نے اب تک عمر کے اتنے فاصلے کے ساتھ عمر کے اتنے فاصلے کے ساتھ جتنے بھی نگاہ سنے ہیں ان میں اخیر میں کوئی نہ کوئی ناعتفاقی ہو جاتی ہے اور گروڑ بھی ہو جاتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عشاء صدیقہ کی عمرت میں بہت چھوٹی اور حضور کی عمرت پچاس ساتھ اوپر یہ جو نکاح ہوا اس نکاح کے بعد ان کی ازدواجی زندگی میں کبھی بھی کوئی بزمزگی پیدا ہوئی کبھی بھی کوئی اختلاف ہوا کوئی نہیں بلکہ حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں بلکل بچی تھی مجھے ابھی عورتوں کے تقاضوں کا علم بھی نہیں تھا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ تیرا نکاح حضور سے کر دیا گیا ہے تو بس نکاح کا لفظ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نسوانی حیاء جو عورتوں کو حیاء ہوتی ہے وہ میرے اوپر ڈال دی میرے ساتھ کی لڑکیاں اور عورتیں حران کہ اتنی چھوٹی عمر میں جبکہ انسانی شعور اور نسوانی شعور ان کا عبرہ نہیں ہوتا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بچی پر حیاء اس طرح وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جللہ شان انہیں کیونکہ ان کو چنا تھا حضور کے نکاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ پہلی خاتون بچی ہیں جن پر اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حیاء ڈال دی حیاء ایک قانون قدرت ہے خدا کا اپنا نظام ہے جس کی وجہ سے ایک عمر پر اس کے تقاضے جو ظاہر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ کے نصور نکاح سنتے ہی ان پر حیاء کی قیفیت وارد ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں اور میں اپنے مشاہدہ کی بنا پر یہ ارز کرتا ہوں کہ جہاں بھی لڑکی کی چھوٹی عمر اور خامد کی عمر پچاس سال سے زیادہ وہ نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں اگر کبھی کامیاب ہو جائے تو اتفاق برنہ اکثر ایسے نکاح جو ہے وہ نکاح پر مختلف ہوتے ہیں یہ نکاح ایسا کامیاب ہے کہ حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضاء ہیں اس طرح کوئی بیوی اس طرح کوئی عورد اپنے خامد پر عمر کے تفاوت کے ساتھ فضاء نہیں ہوگی جو نکشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ کا اور حضرت عاشر صدی اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ میرے آن تھے تو میں آگ جو کھولی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے یہاں حضور یہاں نہیں ہے تو میرے دل میں خطرہ گزرا خیال گزرا کہ شاید اور کسی بیوی پاس چلے گئے ہوں اور تونک وجہ سے میرا نسوانی خیال اور تونے کا وچار کہاں کہاں گردشے رہا تھا کہاں کہاں گھوم رہا تھا میں اسی تھا کہ میں اس سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ بقی میں کھڑے بقی قبرستان بقی میں کھڑے وہاں کے مرہومین کے لئے دعا کر رہے ہیں رات کا وقت ہے سوائے خدا کے کوئی دیکھیں والا نہیں اور حضور خود حضرت آشا کو بھی بتا کر نہیں کہ میں قبرستان جا رہا ہوں حضرت آشا کہتی ہے کہ مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی اور اس برندی پر جس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ دیکھا بر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام دو ہیں سوال یہی تھا کہ اس وقت حضور کدھر گئے یا حضور کدھر جا نکلے حضرت آشا کہتی تھی خیال کرتی تھی ذہن میں خطرہ شاید کسی اور بی بی کے پاس گئے ہوں لیکن جب مناجات میں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نمازیں ہیں ان کو حضرت آشا صدیقہ جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں ان میں سے ایک روایت مجھے یاد آگئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کی رکعت تقریبا آٹھ رکعت پڑتے تھے تو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس نماز کا نقشہ کہن چاہ تو کہتی ہیں کہ کہ حضور چار رکعت پڑھ رہے تھے اور لا تسال نہ پوچ اس نمازوں میں حسن کیا تھا حضرت آشا صدیقہ محسوس کرتی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک کی حسن آدھا کو میں آپ کے سام بیان کر سکھوں اللہ کہا جب سیدھا ریل سے اور چار رکعت اس طرح پڑھتے تھے پہلے چار رکعت پھر چار رکعت تو اس طرح پڑھتے تھے کہ تم ان نمازوں اور ان رکعتوں کی آدھا کا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتے تو آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بعض وقات اس سے بیان کرتی ہیں کہ آدھر صلی اللہ علیہ علیہ سلم لیٹے تھے آپ کا سر موارک میری گود میں تھا اور چاند چاند اپنی پوری طبانائی کے ساتھ اور پوری روشن کے ساتھ چمک رہا تھا تو کبھی میں چاند کی صرف دیکھتی کبھی حضور کی صرف دیکھتی کہ ان دونوں میں سے کون حسین ہے تو کوئی کم عمر لڑکی جس کا نکاح اتنی بڑی عمر کے ساتھ ہوا ہو وہ اپنے خاند پاس اس طرح کے انداز میں اس کی ہر ادھار میں حسین کے پیرائے کو بیان کرتی ہے معلوم ہو کہ اللہ تعالی جل شان ہو انہیں اتنی چھوٹی عمر میں حضور حکم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ جو بیوی تھی اس کی غرض ایک ہی تھی برابر کی زندگی رکھنے والی بیوی ہیں وہ تو تقریبا ساتھ ساتھ دبانے بہت ہو جائیں گی لیکن اس نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے والے مثلا انسان کی زندگی دو اس میں منقسم رہے ایک پبلک لائف ایک پرائیویٹ لائف تو پبلک لائف کو لوگوں کو نقل کرنے والے تو سینکڑوں صحابہ ہیں لیکن پرائیویٹ لائف کو نقل کرنے والے تو صرف بیوی ہی ہو سکتی ہیں تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی اتنی اہم ہے جتنی پبلک لائف تو آپ کی پرائیویٹ لائف کو آگے اگری لسل تک منتقل کرنے کے لئے ایک ایسی بیوی ہو جو ہو تو بیوی کے عنوان سے لیکن اصل میں وہ حضور کی ایسی شاگیر دو کہ آپ کی پرائیویٹ زندگی کی روایات کے ساتھ کتاب و سنت کو اور قرآن و عدیث کو سال اور سال تک وہ زندہ رکھ سکے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سو دیں تو یہ کبھی نہ کہیں اس عمر میں شادی سی وہ شادی کے حالات کو تکازوں کو بھی دیکھیں اور کس طرح حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضار رہی ہیں اس طرح کوئی بیوی اس عمر میں آئی ہوئی اپنے خواہن پر اس قضر قربانی کا اور اس قضر اعتقاد کا ثبوت دے سکتی ہے پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ اور نہیں ملتا ہم مورخین سے تاریخ دانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں کوئی ایسا نکاح بتاؤ کہ لڑکی کے عمر اتنی ہو اور وہ اتنی کام یا گزری ہو تو حقیقت میں حضرت عشق کیا اور حضور کی شادی اسلام کے جو صداقت ہیں اسلام کی جو سچائیاں ہیں ان میں کھلا نشان ہے کھلا نشان ہے اور پھر جو چھوٹی عمر میں بیوی ہو اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوگی جب اولاد نہیں ہوگی تو اس بچی کا مستقبل بھی نہیں یہاں جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو خیال ہوتا ہے کہ چلو آئندہ دوسری شادی میں اولاد ہو سکے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون کر دیا کہ پیغمبر کی جو بیوی ہیں وہ امت کی ماہیں آگے نکاح بھی نہیں ہو سکتا تو جس بچی کا آگے نکاح دنیوی حالات میں روشن کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا لیکن یہ قربانی کون اب باپ اپنی بیٹی کو اس طرح دے کہ اس کا آگے فیوچر بھی نہ ہو اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اتنی عمر میں خامند ہو اس کو دے دے اللہ تعالیٰ یہ قربانی بھی اس شخص پر ڈالی جو مردوں میں سب سے در قربانی کرنے والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام پر سب سے در قربانی کرنے والے ابو بکر سے تو ابو بکر نے یہ قربانی بھی اپنی بیٹی حضور کے نکاح پہ تھی تو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہمارے ساتھی دوست نوجوان اس کو سوچنے کی بجائے حالات کا تعریہ کرنے کی بجائے سوال کرتے ہیں یہ کیسے یہ کیسے اللہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے تو نسیر کی بات یاد رکھو پیغمبروں کے بارے میں جو واقعات کسی سے بھی سنو جلدی سے اپنی رائے قائم نہ کرنا اس رائے قائم کرنے میں بسا اوقات ایمان کا بہت نقصان ہوتا ہے وہ مال ہے نیل بلا